نمسکار بھارت بھاگ بیجاتہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی ہم سب پر جب جب مشکل آتی ہے ہم بھگوان کے بھروسے ہو جاتے ہیں لیکن محلاؤں کے ساتھ بلتکار ہونے سے اب بھگوان بھی نہیں بچا سکتے اتر پدیش کی راجپال عزیز قریشی نے آج دیش کو یہی سندیش دیا ہے ایک طرف دیش کے ہر راجسے جہاں بلتکار کی خبریں آ رہی ہیں وہی نیتاؤں کے ایسی بدزبانی ان زخموں پر نمک چھڑکنے سے کم نہیں ہے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے نیتا چاہے کسی بھی دل سے ہو کسی بھی پارٹی سے ہو دن بر دن سمویدن ہین ہوتے جا رہے ہیں انسنسٹیو ہوتے جا رہے ہیں خاص کر پرش جب جب محلاؤں کا باملہ آتا ہے یہ سندھی کے اول اتر پدیش کی نہیں ہے دیش کے کئی راجوں سے اس طرح کی خبریں آئیں ہیں اس طرح کے بیان حال کے دلوں میں ہم نے سنے ہیں دیش کے لئے یہ سننا بہت خطرناک ہے کہ سرکار تو اس کو رکشہ نہیں دے سکتی بلکہ یہ در پیدا کر رہی ہے کہ وہ تو نہیں بچا سکتے اور اب بھگوان بھی کچھ نہیں کر سکتے یعنی بھگوان بھی کچھ نہیں کریں گے ہم بھی کچھ نہیں کریں گے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے بھگ 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 کرتے رہیں گے محلاؤں ہیں جنتہ پرجا اپنے ہاں جی لے تو جی لے دیکھتے ہیں آج عزیز قریشی صاحب کا جو بیان آیا وہ کتنا بیوادت ہے کتنا سنبیدن ہین ہے اتھر پردیش کے بیٹیوں کے لیے یہ اتھر پردیش نہیں ہے اب اور ڈریں گی یوپی کی بیٹیاں یوپی میں پولس اور سینہ بھی نہیں روک سکتی بلاتکار کیونکہ اکھلیش راج میں بھگوان بھی نہیں روک سکتے ریب جس پردیش میں منتری مکھمنتری اور راجپال تینوں ہی ریب کو لے کر بیتو کے بیان دے رہے ہو اس راج کی بیٹیاں بھلا کیسے سرکشت رہ سکتی ہر محلہ کے پیچھل سپاہی نہیں لگایا جا سکتا گاؤں میں اور ہر گھر پر تینی کہ جا سکتا کہ اس کا پتی دات میں سوٹی روز بیوی پر ایسے نہ ڈال دیں یہ تو شاید سٹیٹ کی پاورگنی یہ تو سماج کو بدلنا ہو ریب شنٹ بھی ایشو کہ آپ خاری ریب کے بارے میں گورنمنٹ کننے پر تنہیں کیونکہ ساری اگر آپ آر بھی ساری پولیس پورٹ بھی لگا جیں تو بھی ریب کو ختم تو نہیں کر سکتے اگر ان سب ریب کے نٹ بھی سٹب بھی بھگوان بھی اتار لے کے گھر آئے ہیں تو شاید ممکہ نہیں رک جائے واقعی ہے اتنا ہی نہیں سماجبادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگھ یادف تو ریب کے آروپیوں پر خاصے ملائم رہتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور اب کہا کہ اتنے بڑے پردیش میں ریب کے آنکھڑے کم ہیں نیتا جی بھلے ہی یہ کہہ رہے ہوں کہ یوپی میں ریب کے ماملے کم ہیں لیکن ایک RTI سے نکلے آنکھڑے نیتا جی کو غلط ثابت کرتے ہیں آنکھڑوں کے مطابق اکھلیش سرکار میں مہلاؤں کے شوشن کے ماملوں میں 23% کی بڑھوتری ہوئی ہے جبکہ ماملوں کے نپٹارے کی دھر میں 54% کی کمی آئی ہے آخیلیش سرکار کے 21 مہینوں میں مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار کے 49,265 کیس درج کیے گئے جو کی پشلی سرکار کی تلنا میں 23% زیادہ ہیں مہلاؤں کے ساتھ اپراد کے 49,265 ماملوں میں سے مہلاؤں کے ساتھ ماملے ہی نپٹا پائے 2011 بارہ میں جہاں مہلہ آیوک کا اویتھنک بجٹ 5,10,000,000 تھا وہ 2013 چودہ میں گھٹ کر کیول 75,000,000,000 روپے رہ گیا مہلاؤں کے اوپر اتھپیڑن کے ماملے میں ریپ کے ماملے میں تو وہ شروع سے لے کے اب تک کافی ہی اس قسم کا وہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جس سے بالاتکاریوں کا منوبل بڑھتا ہے تو جس پارٹی کا مکھیا بالاتکاریوں کو منوبل بڑھانے کے لیے وہ سٹیٹمنٹ دے مجھے نہیں لگتا کہ اتھر پردیش میں اس قسم کی بارداتیں رکھ پائیں گے بلاتکار جیسے گمبیر مددے پر اس طرح کے بیتوں کی بیانبازی ایک بار پھر دھومل کے قویتہ کو صحیح ثابت کر رہی ہے بھاشا میں بھدیش ہوں اتنا کائر ہوں کہ اتھر پردیش ہوں آلوک پانڈے زی میڈیا لکھنو تو کیا یہی عزیز کوریشی کیا ابھی بھی راج نیتاؤں کے بیچ میں عزیز بنے رہیں گے ان کے پیارے بنے رہیں گے یہ کہنے کے بعد بھی کہ اب تو بھگوان بھی اتر آئے تو بھی بلدکار نہیں رکھ سکتے میرے ساتھ تین خاص مہمان ہیں پہلے پرچہ کراتا ہوں پھر ان کے ریاکشن لوں گا میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کانگریس کی سانسط رنجیت رنجین جی آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ ایرہ جی ہے جانیمانی لیکی کا ایرہ ترویدی آپ کا سواگت ہے اور مومبئی سے جانیمانی لائر آبھاس سنگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ننجیت جی پہلا سوال میں آپی سے بوچھوں گا عزیز قریشی کانگریس کی نیتہ ہے کانگریس نے اپنے ان کو راجعپال بنایا ان کو وہاں بٹھایا کیا آج بھی عزیز قریشی کو معاف کر دینا چاہیے اس بیان کے بعد دیکھیں اس میں تو میں پارٹی پر جاؤں گی نہیں یہ ومن سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور بہت خراب لگتا ہے کہ بہاف ہو میڈیا ہو یا پولٹیکل پارٹیز ہو جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس پردیش میں ہو رہی ہے یہ بہت سانسٹیف معاملہ ہے اور میل اور فیمل کا معاملہ ہے اور بہت شرم آتی ہے یہ کہنے پہ چاہے وہ کانگریس کا ہو اینی پارٹی کا ہو کسی بھی فیل کا ہو پیچھے میں نام نہیں لہوں گی ایک ویس بنگال کے بھی تھے اتسام کے بھی تھے اتنی عجیب گھنٹے بسید گھنٹے بسید گھنٹے بسید گھنٹے بسید گھنٹے بسید گھنٹے بسید انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو بلدکاری ہیں ان کا بہت میرے خیال سے ان کا اتساہ بڑھتا ہے اور انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ جو اس دیش میں ایک مہیلہ کی رسپیکٹ ہوتی ہے میرے خیال سے یہ دو چار سالوں میں اور جیدہ گھٹی ہے بہت بڑے ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہو وہاں پہ بیٹھا ہوا وقتی ایک ایک ورڈ کی اہمیت ہوتی ہے عزیز قریشی کے ساتھ آج کیا ہونا چاہیے دیکھئے عزیز قریشی نے جس طرح سے کہا ہے سب سے پہلے میں کہوں گی کہ انہیں شیر مانی چاہیے یہ بہت ایک گھناز پد ہے اور ان کو اپنی فیملی کو دھیان میں رکھ کر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے میں یہی بات آبا سنگھ جی میں آپ سے پوچھوں گا تمام نیتاؤں کے بیان آئے بیٹے دنوں میں چاہے ملائم سنگھ کا ہو یا کچھ دنوں پہلے شریفگا جیسوال کا رہا ہو ابی جیت مکھر جی کا رہا ہو تپس پال کا رہا ہو تمام بیان ہم نے سنے ہیں کیا یہ پرش بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنے گھروں میں ان کی بیوی ہیں ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کی بچیاں ہیں جب اس طرح کے کا بیان دیتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو آپ ریسپونسبل پوزیشن پر بیٹھے ہوئے لوگ باغ جب اس طرح کی بدزبانی کرتے ہیں گورنر عزیز خوریشی نے چارج ہینڈوورز کرتے وقت یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کل وہ اپنا چارج دے رہے تھے یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے اس سے وہ ان کے گوڈ بکس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل جب وہ پاور میں نہیں رہیں گے وہ ایک عام آدمی رہیں گے تو ملائم سنگھ کا ہاتھ ان پر بنا رہے ہیں نہیں تو کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ آج وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جبکہ اس قرصی سے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کانون روستہ مینٹین کی جائے گی law and order سٹراؤگ ہوگا اور جتے بھی کرمنلز ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں بند کیا جائے گا لیکن وہ نہ کہکے انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ بولا کہ بھگوان بھی ریپ نہیں کنٹرول کر سکتے اس سے یو پی پولیس نے دیش کی پولیس کا منوبل ٹوٹا ہے کرمنلز کا حسنہ بڑھا ہے اور مہلاو کو صاف لگنے لگا ہے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے کیونکہ نیتا تو جتنے ہیں وہ بولی رہتے ملائم سنگھ الٹے سیدھے سٹیٹمنٹ پاس کر رہے تھے لیکن گورنڈر ان کے اوپر ہو جاتا ہے گورنڈر پریزیڈنٹ کا رپیزنٹیٹیٹیو ہوتا ہے اور گورنڈر اگر اس کو لگے کی لائن آدر کی سسٹم خراب ہے تو وہ سرکار کو برخاص کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو بول سکتا ہے لیکن گورنڈر کی کرسی پر بیٹھ کے انہوں نے دروپیوں کیا ہے ایک سینٹر کا جو ہونا چاہیتا ہے نہیں نہیں یہاں تک آ جاتا ہے کہ ہوم مینسٹر بھی مولان سنگھ کے دوست ہے تو سارے نیتا ایک ہیں ملاؤ کی کوئی سنوائی اس وقت یوپی میں نہیں ہے ایرہ ایک رییکشن میں آپ کا یہاں ضرور لوں گا کیونکہ آپ تو اس وشے پر لکھتی رہی ہیں بہت ہی سنسٹیف چیزوں پر آپ نے لکھا ہے اس طرح کے جب بیان اب آپ سنتی ہیں تو کیا کرتا ہے من من نہیں کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس زاکہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اپنے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہے کیا نہیں پر بات تو یہ ہوئی کہ یہ ہم لوگوں کے لاؤ میکرز ہیں انہی کے شولڈرز پہ ہماری سیفٹی ڈیپینڈ کرتی ہے انہی کے شولڈرز پہ انہی کو ہم لوگ نے پاور دیا ہے ان کے ہاتھوں میں اور جب یہی ایسے سٹیٹمنٹس انسنسٹیف دیتے ہیں تو مجھ کو ایسے ینگ انڈین وومن مجھ کو بہت انسیف لگتا ہے اور جب کی اتنا جادہ یہاں پہ ایک اپرور ہوا ہے کہ وومن کی سیفٹی ہونی چاہیے جب سے نربہہ کیس ہوا تھا ہم لوگوں کے کنٹری کا پورا محول ہی بدل گیا ہے پھر پھر بھی ہم لوگوں کے سینئر لیڈرز ایسے بولیں تو مجھ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی سیفٹی جو اس کنٹری کے ہے بالکل زیرو ہے انڈیا میں آج ایوری ٹوینٹی ٹو منٹ ایک ریپ ہوتا ہے ان سم پارٹ اف دس کنٹری اور یہ جو یہ اوفیشل فگرز ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان اوفیشل فگرز کیا ہیں اور یو پی میں تو حالت بہت ہی جیادہ خراب ہے وہاں تو جب نکلے شام کو تو عورتیں نظر ہی نہیں آتی یہ روٹ پہ جب لکھنا جو سے شہر میں جاؤ تو اتنا وہاں برا یہ ہو رہا ہے اور جب بھی وہاں کے سینئر پولٹیکل لیڈرز کوئی ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مجھ کو لگتا ہے کہ یہ بہت جیادہ ایک بڑی پرابلم ہے اور یہ بہت سیریسلی لے رہنا چاہیے یہ پولٹیکل پارٹیز کو آوریج سٹیزنز کو اسپیچلی جو اس دیش کی ویمن سٹیزنز ہیں آپ نے بہتبون بات کی رہا اور میں چاہوں گا اس کو انڈرلائن بھی یہاں کروں کچھ پرانی ساؤنڈ بائٹ دکھا کر کیونکہ ابھی اترپدیش کی راجعپال عزیز خوریشیو کا آپ نے سنا آپ نے ابھی شیخ مشرا وہاں کے ایک سینئر منسٹر ہے پہلی بار ایم ایل اے بنے ہیں آئی ایٹی پاس آؤٹ ہیں بہت سے امیدیں تھی ینگ ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ کہتے ہوئے پلہ جھاڑا تھا کچھ دنوں پہلے وہ ساؤنڈ بائٹ بھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنی کہ بھئی ہر جگہ پر پولس نہیں تینات ہو سکتی اور جب وہاں کے نیتا جی یو پی کے سب سے بڑے نیتا سرکار کے سب سے بڑے اگوا ملائم سنگھ لگاتار اس بات کو کہیں کہ لڑکے تو لڑکے ہیں بلتکار ہو جاتا ہے کر دیتا ہے یا یہ کہیں کہ اترپدیش میں اگر آپ انوپات میں دیکھیں گے تو بلتکار کم ہوتے ہیں تو کیا اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جنسنگ کیا اترپدیش بلتکار ہونے چاہیے کیا ایک نیتا کے زبان سے اس طرح کی بیان ٹھیک لگتے ہیں ملائم سنگھ کی بیان سناتا ہوں میں آپ کو کہ ملائم سنگھ کس طریقے سے ثابت کر چکے ہیں اپنے بیانوں سے کہ وہ لڑکوں کو ماف کر دینے میں زیادہ بھلائی سمجھتے ہیں یہ وہ ملائم سنگھ ہیں لڑکے ہیں گلتی ہو جاتی ہے مومبئی کے شکتی مل گینگ ریپ معاملے میں جن کو عدالت نے دوشی مان لیا سجا سنا دیا ان پر کہتے ہیں کہ لڑکے ہیں گلتیا ہو جاتی ہیں تو کیا مطلب یہ مانا جائے کہ ملائم سنگھ کو اس بیان کے بعد بھی سیکھ نہیں ملی ان کی اتنی آلوچنا ہوئی پورے چناوی کیمپین میں ان کی پارٹی کا کیا حش ہوا یہ بھی سب جانتے ہیں اس کے بعد ابھی تین دن پہلے انہوں نے پھر بیان دیا اپنی سرکار کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ بھی سنیے پھر میں سرچوں کو آگے بڑھاتا ہوں میں وہ ساؤنڈ بائٹ آپ کو آگے جا کے سناتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کس کروڑ کی جنسنگ کیا میں سے بلدکار ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی اتنے نہیں ہے کہ انوپاد میں اگر دیکھا جائے تو اتر پدیش کافی پیچھے ہے اس طرح کے بیان جب رنجی جی سامنے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں کہ ان نیتاؤں کو پہلے سبق سکھانے کی ضرورت ہے آپ خود نیتاؤں ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان نیتاؤں کو پہلے سبق سکھانے کی ضرورت ہے سماج کی طورہ چناؤں میں ہرا کر ان کو میسیج دینے کی ضرورت ہے دیکھیں بلکل میں کہوں گے کہ اب ویمن ایمپارمنٹ کو ہمیں امید امید نہیں رہنے سے یہ ہے کہ پولیٹیشنز بڑھائیں گے ہم وومنز کو یونائٹ ہو کر ہم لوگ جیسے پارلیمیٹ میں سکسی وان ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں وومن میں وہاں پہ بھی بہت بہت ہوں ہم لوگ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وومن ایشو میں they are not very serious about that کہ اچھا وومن ایشو ہے اچھا ریپ سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ جو منٹالیٹی ہم میں کہوں گے کہ میل ڈومینیٹیڈ ہوتی جا رہی ہے ویدیش میں لوگ ایکویل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم میل ڈومینیٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو بہت ہی سیکنڈری لیتے ہیں کہ اچھا ریپ ہو گیا تھا اچھا یہ ہو گیا تھا اور جس طرح سے ملائم سنجی کی سٹیٹمنٹ آئے اس طرح میں چہتر میں تھی اور میں نے بہت کڑا بیان میں دیا تھا میں صرف یہ کہوں گے کہ ان کو سبق عوام کو اور جو ووٹ دینے والی مہلائے ہیں ان کو دینا چاہیے اور کہہ کے دینا چاہیے کہ آپ نے اس طرح کی گہر ذمہ دانہ اسٹیٹمنٹ دی تھی آپ اس لیک نہیں ہے کہ آپ جنتہ کے اس سیٹ پہ بیٹھیں جہاں سے آپ میل فیمل دونوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں پر رنجید جی معافی کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کے پارٹی کے اپنے نیتہ بھی اس طرح کی بہت زبانی کر چکے ہیں دیگوی جے سنگھ ٹین چمال شبت کا استعمال کرتے ہیں شیبکہ جیس وال بندی والی عورتیں بولتے ہیں میرے پاس وہ ساؤنڈ بائٹز بھی ہیں آپ سننا چاہیں گے تو میں سنا دوں گا اس کو بھی آپ کی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا رسپونسیبل پوزیشن پر بٹھا رکھا ہے دیگوی جے سنگھ تو اس بیان کے بعد راجہ سبا کے ایم پی بنا دیے گا اگر آپ یہ کہو گے کہ میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس لئے کلیریفیکیشن چاہیے میں نے پھر میں یہی بات کہوں گے کہ ومن ایشو میں میں ایک کانگرس کی ایم پی نہیں ہوں اس بلکل اور میں کہوں گے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت دکھت ہے کہ اگر اس طرح نیچرلی انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تھی بندی کی بات کئی ٹنشمال کی بات کئی اس سے آپ صرف یہ انداز لگا سکتے ہو کہ ہمارے جو انڈین میل پرسن ہے وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ومن کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہلکی میں لیا جاتا ہے کہ چلو بھائی یہ کر دیا میرے کیعال سے وہ ایک اوبجیکٹ کی طرح ہے ان کی جو مینٹیلیٹی ہے وہ ایک وستو کی طرح ہے وہ بیان سنواتا ہوں دیگویجہ سنگھ کا بھی شیب کا جیسفال کا بھی بیک ٹو بیک ایک وہ بائین سنیے اب پھر ہم ایرہ کا اور آبا سنگھ جی کا ریاکشن بھی لیں گے کہ ایسے نیتا جب تک اس دیش میں ہمارا کیا بھلا ہو سکتا ہے سنیے دیگویجہ سنگھ نے کیا کہا تھا چھوڑی چھوڑی سی بات بات پہ جاتا کون فرجی ہے کون سہی ہے اور گریبوں کی لائے لڑکی ہے اور منصور جیسے جلی کی گھڑ باجی میں نہیں پڑتی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور ڈلی میں بھی اس نے بڑا اپنے چھاپ چھوڑ دی ہے لوگ ساوا کے اندر بھی اور پارٹی میں بھی سونیا جی اور راہل جی ان کو بہت مانتے ہیں اور دیگویجہ سنگھیں جیسے نیتا بھی اسے دستے ہیں اس لیے ساکھوں یہ آپ کے سنسل سنسلسلسے ہیں ان کو پورا سپورٹ کریے سمسن کریں نئی نئی جیت اور نئی نئی شادی جسے اپنا الگ بہت ہو ہوتا ہے جیسے ایسے سمجھ بیٹھے گا جیت پرانی پرانی ہوتی جائے گی جیسے جیسے سمجھ بیٹھتا ہے وطنی پرانی ہوتی چلی جائے گی جنمبر وہ مجھا نہیں رہتا ہے یہ بیان ایرا پبلک فورم پر دیئے گئے سپیچ میں ریلی میں جہاں پچاسو آدمی سن رہے ہیں آپ کو پوٹیوز ہے بہت افسوس کی بات ہے مجھ کو لگتا ہے کہ اپنے جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں جو یہ اپنی دیش کے ایک وائس ہیں اس لیے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو بڑھاتے ہیں یہی اپنے کنٹری کے ویمن پر ایسے جوکس کرتے ہیں تو مجھ کو لگا تھا کیومیڈی شو کر رہے ہیں ایسا نہیں پولیٹیکل سپیچ نہیں دے رہے ہیں تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بلکل ہم لوگ پولیٹیشن کے اٹریز بلکل چینج کرنے پڑیں گے مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی کنٹری میں ایک ابھی جو ریسنٹ ایلیکشن تھا وہ پوری ایک 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 گروتھ پہ یہ ہم لوگ یہ ایکشن موڈی جی جیتے ہیں بی جی پی جیتے ہیں پر ایک ایسی کنٹری جہاں ویمن اپنے گھر کے باہر نہیں نکال سکتی جہاں جنڈر میں کوئی ایکوالٹی نہیں ہے جہاں اپنے خود کے لیڈرز بولتے ہیں کہ ریپ کوئی نہیں روک سکتا بھگوان بھی نہیں روک سکتے یہ کیسا دیش ہے اس میں اکنومک گروت کی تو بلکل کچھ ہے ہی نہیں ہے سونیا گاندی کے نیترط میں اس طرح کے بیان آتے ہیں آپ کو لگتا کہ ایک بہت بڑا ڈیٹرینٹ ہو سکتا ہے اب یہ ادھاکش صاف کہہ دے کہ اس طریقے کے بیان اگر آئیں گے تو میں آپ کو دوبارہ کسی بھی پوزیشن پر نہیں رکھوں گی نہیں لوں گی لوگ باگ دھریں گے اس طرح کی بجزوانی کرنے سے دیکھئے بلکل جس پولٹیکل فیلڈ میں آپ ہو اگر وہاں سے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہو اور اب یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں نے اس کو ایک جوک بنا لیا تو نشیط طور سے ہم لوگوں کو بیٹھ کر چاہے وہ چاہے پرسن وومن ہو چاہے میڈم ہو ہم لوگوں کو ایک انیشیٹیف ضرور لینا چاہیے انیشیٹیو ہی نہیں ایز آ پارٹی کا رول بن جانا چاہے کہ اگر آپ وومن کے رسپیکٹ نہیں کر سکتے اور اس کو آپ ایک مزاق کے طور پر لے رہے ہو تو آپ کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت ابو آزمی صاحب جڑ گئے ہیں سماجودی پارٹی کے ورش نیتا ہے مومبئی سے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں ابو صاحب شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہم کو پتا آپ کے روزے چل رہے ہیں آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ آج جو عزیز قریشی صاحب نے کہا کہ بلدکار تو نہیں رکھ سکتے بھگوان بھی آ جائیں تو بھی نہیں رکھیں گے کیا ریاکشن ہے آپ کا اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھئے اس طرح کی باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں میں ان کے بیان کے بارے میں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے بیان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ایک بات ضرور کہوں گا بھگوان کی ضرورت نہیں بھگوان کے بنائے ہوئے قانون کو اگر لاغو کر دیا جائے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو لاغو کر دیا جائے تو بجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بلکل ختم ہو جائے گا لیکن بہت حد تک دیش میں بلدکار کم ہو جائے گا آج کیا ہو رہا ہے دیکھئے آج سب سے ابھی میری بات فضل کریں گے محلائیں ناراض ہو جائیں گی لیکن سچائی ہے یہ دیکھئے سچائی ہے کہ بلدکار میں اگرچہ ایگری ہو کر کے کنسنسس سے اگر کچھ سکسول ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس میں محلہ کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے لیکن وہی محلہ کا ناراض ہو جاتی ہے تو پھر اس آدمی کو پھانسی کے سزا ہوتی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خوشی اور ناراضگی کے بیچ میں ابو صاحب آپ کی بات کر رہے گی میں بہت شرم سے کہوں گی سنیے درہا سنیے بات سنیے آپ کے بات سنیے میں کوئی فرق نہیں دکھا مجھے مجھے کہتی ہے میں چلا جاتا ہوں مجھے آپ کے کوئی کمنٹ کے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو جو دکھے دکھے نہیں دکھے نہیں دکھے لیکن میری بات مجھے کہنے دیجئے آپ آج دیکھئے بلاتکار جو بڑھ رہا ہے وہ بلاتکار اس لیے بڑھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں غلط کمپلین ساتھ میں پانچ سال تک رہیں گے دوستی کریں گے کچھ بھی ایکٹیوٹی ہوگی لیکن ناراض ہو جائیں گی تو وہ بلاتکار ہو جائے گا سب سے بہلی بات ہے یہ چیز بند ہونا چاہیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو کسی کو بھی سیکسول ایکٹیوٹی کسی کے صرف شادی کرنے کے بعد ہس بینڈ اور بیوی میں ہو سکتی ہے کسی بھی نہیں ہونا چاہیے یہ قانون بن جانا چاہیے دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں یہ بلاتکار کے لیے نہیں ہے یہ آپ کس وے سے بول رہے ہو میں اپنی مردی سے بول رہا ہوں مجھے جو اچھا لکتا ہے بول رہا ہوں یہ آپ کا رائٹ ہے بولنا میرا رائٹ ہے بولنا آپ کی لینگوی سے ہی پتا چلتا ہے آپ محلاؤں کو کتنی رسپیک کرتے ہو شہم آس شہم آس شہم آنیوں ریالی آپ کی لینگوی سے پتا سکتا ہے محلہ کی کتنی رسپیک کرتے ہو آپ کو بتانے کی ضرورت میں محلہ کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں محلہ کیا ہوتی ہے محلہ کی حصت جتنا ہے آپ کی پچنے بھی ہے اور بیٹی بھی ہے مزد میں نہیں ہے you know very well اگر آپ جیسے لوگ اس طرح کے سٹیٹمنٹ اور میڈیا میں آتے ہیں تو ہمارے بھارت میں محلاؤں کو کبھی بھی آپ جیسے لوگوں سے رسپیکٹ کی امید دے رکھنے چاہیے سیکسوال ایکٹیوٹی صرف ہزبینڈ اور بیوی میں ہونا چاہیے خوشی کے ساتھ بھی کوئی محلہ کیوں چھے سال کی لڑکی کو آپ کہیں گے اپنی مرجی سے اسے سیکس کیا چھے سال کی لڑکی کو آپ مرجی سے کہیں گے سیکس کیا برادکار اس دیش میں کم ہوگا چھے سال کی لڑکی اپنی مرجی سے سیکس کرے گی اس کا انسر دیجئے آپ میں ایک چیز ہونا چاہوں آپ کے چلاتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں کیا آپ چلا رہے ہیں اس طرح بات کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں عزیز قریشی کا بیان آیا اب اس پر چرچہ کر رہے ہیں ابو آزمی جی ایرا بھی ہے آبا سنگ جی بھی ہے میں اسی پر کہہ رہا ہوں بلکات کیسے کم ہو سکتا ہے میں اس کی تدبیر بتا رہا ہوں ابو آزمی صاحب کیونکہ جواب آئے تھے اس کارکہ میں شرکت کرنے کے لیے میں مجھے بریک پہ جانا تھا لیکن میں نے آپ کے وقت کو سمجھتے ہوئے آپ کو وقت دیا میں چاہوں گا اب ایک بریک لے کے آ رہا ہوں پھر آپ جواب دیجئے گا یہاں کچھ اور محلہ ہمارے ساتھ پینل پہ ہیں وہ بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں موسیقی